بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اصد ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کے دور میں ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی آن لائن پیسہ کمائے ہمارے ملک میں بہت سارے پڑے لکھے افراد ہیں بہت سارے پڑے لکھے لڑکے ہیں جو بلکل کام نہ ہونے کی وجہ سے فارغ ہیں ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے اور اب تو ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جو دس لاکھ نوکرییں تھیں ان کی اپنی نوکی جو اب خطرے میں ہے تو اس حوالے سے جو پاکستان کی جنریشن ہے وہ بلکل فارغ ہے پڑے لکھے لوگ جو ہیں وہ بھی فارغ ہیں تو اس کے بعد خیال آتا ہے کہ کیوں نہ آن لائن ارننگ کی جائے تو میں آج اس ویڈیو میں آپ کو ایک مثال دوں گا بلکہ جو یوٹیوبر بڑھنا چاہتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ فیس بک یا یوٹیوبر کو استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ ویڈیو بہترین ویڈیو ہے اس ویڈیو کو مکمل لازم دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ لیٹیسٹ اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ کو ملتی رہیں ناظرین انڈیا کا ایک یوٹیوبر ہے جو بلکل بلکل انپڑھ ہے بلکل انپڑھ ہے تو وہ کیا کرتا ہے اور مہینے کے لاکھوں روپے کماتا ہے جب اس نے کام شروع کیا تھا اور اب وہ کہاں پر ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا نام ایسک منڈا ہے جو کہ انڈیا کا رہائشی ہے انڈیا میں رہتا ہے بلکل دہاری دار بندہ تھا بلکل دہاری دار دہاری کرتا تھا مزدوری کرتا تھا اور کرونا کی وبا کے دوران اس کی جو انڈیا کے اندر تعمیراتی کام بلکل تھپ ہو گیا تھا بند ہو گیا تھا تو اس کو جناب گھر بیٹھنا پڑا کام تھا نہیں تو مزدوری کر کے وہ اپنے لیے پیسہ کماتا تھا بچوں کا پیٹ پالتا تھا لیکن کرونا کی وجہ سے کام تھپ ہو گیا تو وہ گھر بیٹھ گیا اچھا ایک دن ایسا ہوا کہ وہ گھر میں بیٹھا تھا اور اس کے بچے جو تھے وہ یوٹیو پر ویڈیوز بلکہ کارٹون دیکھ رہے تھے یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے اس کے بچے کارٹون دیکھ رہے تھے تو کارٹون دیکھ رہے تھے دوران وہ بھی اپنے بچوں کے پاس بیٹھا تھا تو ویڈیو کے درمیان میں اچانک ایک ایڈ آجاتا ہے ایک مشہوری آجاتی ہے ایڈ آجاتا ہے اب وہ ایڈ کیا ہے کہ اس ایڈ میں وہ بتا رہے ہیں کہ کیسے لوگ یوٹیو پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں فیس بک پر اپلوڈ کرتے ہیں اور اسے پیسے کماتے ہیں تو یہاں یہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ گئی اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی یہ ٹرائی کر کے دیکھوں فارغ بیٹھا ہوں کیوں نہ یہ ٹرائی کر کے دیکھوں تو یہ اس کی ٹرائی اس کے کام آگئی اور اب وہ انڈیا کا ٹاپ سٹار بن چکا یوٹیوبر میں اس نے سب سے پہلے جناب یوٹیو پر کھانا پکانے کی ویڈیو اپلوڈ کی ایک ہفتہ پورا ایک ہفتہ اس کی ویڈیو پر کوئی ویوز نہیں آیا مطلب کہ اس کی ویڈیو کو کسی بندے نے نہیں دیکھا پورا ایک ہفتہ تو اس کا دل ٹوٹ گیا اس کے بعد اس نے پھر سوچا کہ انہیں ایک اور کوشش کی جائے اس بار اس نے یوٹیوبر کی مدد لی یوٹیوبر سٹارٹ بننے کے لیے اس نے یوٹیوبر کی ہی مدد لی اس نے یوٹیوبر پر ویڈیوز دیکھیں کہ کیسے لوگ اپنی ویڈیوز پر ویوز لاتے ہیں کیسے لوگ جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں اپنے کانٹینٹ کو دوسرے فیس بک وغیرہ پر تو کیسے اپنی ویڈیو پر ویوز لاتے ہیں تو اس نے بھی فیس بک کا استعمال کیا فیس بک اس نے اپنی ویڈیوز کو فیس بک پر شیئر کیا تو اس کی ویڈیو پر ویوز آنا شروع ہو گئے دیکھتے دیکھتے یہ اس کی اپنی بیان ہے کی ویڈیو وائرل ہوئی اور وہ ملینز میں چلی گئی اور وہاں اس کی زندگی کا سب سے زیادہ ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگا جیسے میں چاند پر پہنچ گیا ہوں اب جو مجودہ صورتحال اس کے چینل کی دوزار بیس میں اس نے کام سٹارٹ کیا تھا اور اب دوزار بائیس ہے دو سال میں اس کی ویڈیوز پر ملینز میں ویوز ہیں اور ملینز سبسکرائبر ہیں اور وہ منتلی ایک لاکھ روپے کماتا ہے جب کسی کی قسمت سورنی ہو تو کئی راہ سے نکلاتے ہیں اگر آپ آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو رسک لیں اپنی زندگی میں کام یا لوگ باتیں کرتے ہیں اگر آپ یہ سوچیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے میں ویڈیو بناؤں گا لوگ کیا کہیں گے لوگ کچھ بھی کہیں آپ نے اپنے کام پر فوکس دینا ہے ویڈیوز بنائیں دیکھیں اگر آپ بھوکھے رہتے ہیں بھوکھے سوتے ہیں تو کوئی آپ کو دے نہیں جاتا آپ کیا کرتے ہیں یہ لوگوں کا دیان رہتا ہے کہ آپ کوئی کیا کرتے ہیں لوگ جو بھی کہتے ہیں کہیں آپ ان کی باتوں طرف دیان نہیں دینا اگر آپ اس فیلڈ مرنا چاہتے ہیں تو کانٹنٹ بنائیں یوٹیوب پر ویڈیوز اپلوڈ کریں اس کے علاوہ اب تو پاکستان میں فیس بک بھی مونٹائز ہو رہے ہیں فیس بک پیج بھی مونٹائز ہو رہے ہیں تو آپ فیس بک پیج پر بھی ویڈیوز اپلوڈ کریں یوٹیوب پر بھی کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی